اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں رانہ ساجد پراپٹی یوڈیوب چینل سستی زمین کا باعتماد ادارہ باعتماد مرکز پیارے دوستو جو پہلی مرتب میرے یوڈیوب چینل پر آئے ہیں میرے چینل سبسکرائب کر لیں روزانہ آپ لوگوں کو سستی زمین کی ویڈیو ملتی رہے گی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور چینل کا وزٹ بھی کر کے دیکھ لیں میرے پاس دس اکڑ بیس اکڑ پچاس اکڑ سو اکڑ دو سو اکڑ تین سو اکڑ تک زمین برائے فروخت ہوتی ہیں یہ ایک سو پچیس اکڑ ہے غیر آباز زمین ہے عبادی کے قریب ہے شہر کے قریب ہے بجلی ساتھ میں ہے روڈ کے اوپر دو سے تین اکڑ کا فرانٹ ہے میں زمین کے درمیان میں کھڑا ہوں اسی لیے آپ لوگوں کو روڈ کا فرانٹ نہیں دکھا سکتا درمیان میں کھڑا ہو کر زمین کا رویہ کروا رہا ہوں شہر کے نزدیک ہے عبادی کے نزدیک ہے بجلی کی سہولت ہے ساتھ میں بجلی گزر رہی ہے اور ایک سو پچیس اکڑ ہے پیارے دوستو میرے نیا چینل ایک نیا چینل کریئٹ کیا ہے نیا چینل بنایا ہے اس میں آپ لوگوں کو مختلف ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی میرے نیا چینل کو سبسکرائب کریں نیچے ڈسکرپشن میں جائیں نیچے ڈسکرپشن میں جائیں میرا نیا چینل اوپن کریں اور میرے نیا چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کو سستی زمین کی ویڈیو ملتی رہے گی اور مزید ویڈیو دیکھنے کو ملے گی چینل نیا لازمی سبسکرائب کریں آپ کی مہربانی ہوگی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس چینل پر اچھے اچھی ویڈیو شیئر کی ہیں اس چینل پر بھی اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے گی آپ لوگوں کی محبت کا شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس چینل پر بڑا پیار دیا ہے محبت دیئے آپ کی مہربانی میرا نیا چینل ڈسکرائبشن میں جا کر لازمی سبسکرائب کریں آپ کی مہربانی ہوگی پیارے دوستو یہ ایک سو پچیس اکڑ ہے غیر عباد زمین ہے زیر زمین پانی میٹھا ہے شہر کے نزدیک ہے بجلی اس کے ساتھ سے گزر رہی ہے اور اس کی جو فی اکڑ کی ڈیمانڈ ہے نو لاک نو لاک فی اکڑ کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کیونکہ عبادی کے نزدیک ہے بجلی کی سہولت ہے روڈ کا فرانٹ ہے پیارے دوستو زیر زمین پانی میٹھا ہے زمین کو بنانا پڑے گا ٹریکٹر کے ساتھ تیار کرنا پڑے گا پھر یہاں پر ایکٹیو ویل لگائیں گے زیر زمین پانی میٹھا ہے تحصیل نور پر تھل ہے زلہ خوشاب ہے ڈیویزن سرگودہ ہے ڈیمانڈ میں نے بتا دیئے مزید کمی بیشی ہو جائے گی چینل لازمی سبسکرائب کریں اور میرے نیا چینل کو ڈسکرپشن میں جا کر سبسکرائب کر لیں آپ کی محبت کا شکریہ اور مجھے اجازت دیں آپ کا دوست رانہ ساجد ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ شکریہ